السلام علیکم آج میں ہیدر آباد کی فیمز آم کی تھنڈی کھیر کی ریسپی بنا رہی ہوں اگر آپ سویٹ ڈش کے شوقین ہیں اس کھیر کو کھانے کے بعد اپنی فیورٹ ڈش میں شامل کر لیں گے ہمیشہ کی طرح اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تھنڈی مینگو کھیر بنانے کے لیے ہم نے ایک لیٹر دودھیا ہے جو ہم بوائل کریں گے دودھ کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آدھک آپ ہم دودھ کا لیں گے اور ڈھائی جب مچھا ہم لیں گے میگو کسٹر جو دودھ کے اندر ہم مکس کریں گے مکس کریں گے مینگو کسٹر ہم نے مکس کر لیا ہے دودھ ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا اب ہم اس میں ایک کپ کے قریب ہوم میٹ کنڈینس ملک ایڈ کریں گے اگر آپ کو کنڈینس ملک کی ریسپی چاہیے تو کومٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تین چمچ ہم اس میں چینی بھی ایڈ کر دیں گے جتنا آپ کو میٹھا کھانا ہو آپ اتنا ہی ایڈ کیجئے گا چینی کو مکس ہونے تک پکائیں گے میگو کا سیزن ہو تو میگو کھیر نہ بنائی جائے ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے گھر میں بچے بڑے سب بودھ شوق سے کھانا پساند کرتے ہیں دودھ بھی اچھا خاصا گاڑا ہو گیا اب ہم اس میں جو کسٹر مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم ایڈ کریں گے برابر ہم اس طرح مکس کرتے رہیں گے گاڑا ہونے تک پانچ میٹھ پکانے کے بعد دودھ ہمارا اچھا خاصا گاڑا ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم فریم بند کر دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے کسٹر ہم نے جو بنا کے رکھا تھا وہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا اب ہم باؤل میں نکال لیں گے اب ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کر لیتے ہیں ایک میگو کا ہم نے پیوری بنا لی ہے یہ ایڈ کریں گے میگو کی پیوری کو ہم مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر ہماری خاصی تھک ہو گی ہے آدھا کپ کے قریب ہم اس میں فریش کریم ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا اب ہم میگو کھیر کی جان میگو چمس ڈالیں گے یہ ہم نے دو عدد میگو لیے ہیں جو ہم نے اس طرح چمس منا لیے ہیں یہ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں کٹی ہوئیے پدام اور پستے ایڈ کریں گے زبردست ہماری میگو کھیر تیار ہے سرونگ بول میں ڈال لیں گے تاکہ ہم تھنڈی تھنڈی کھیر کائن اور اجوائے کریں بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہیدراباد کی میگو کھیر بن کر تیار ہے آپ گرمیوں میں یہ تھنڈی کھیر ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر آپ فرسٹ اہمائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو پریس کار کے آل کو سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھینڈس فر وچنگ اللہ آفیس